اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نینہ ویلوگ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آج کی ریسیپی ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آئی کرسپی پٹیٹو کباب تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف کےجی آلو لیے ان کو میں نے بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد اس میں میں نے فور عدد سبس مرچ اس میں چاپ کی ہوئی ڈالی تھوڑی سی میں نے موٹی رکھی تھی یہ پودینہ تھوڑا سا موٹی سائز کا میں نے کٹنگ کی ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر دھنیا میں نے آپ اپنی کونٹری کے مطابق ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے وہ ڈالا ون ٹی بل سپون کون فلور اور ان کو ہم اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے اس اپنا اچھا سا بیٹر بنا لیں گے زیادہ اس میں ہم نے آلووں کو زیادہ موٹا نہیں رکھنا تھوڑے سے باریک ہوں ایک ایگ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے میکس کر لیا ہے بعد میں ون ٹی بل سپون کون فلور اور ون ٹی بل سپون میں نے اس میں بریڈ کرمز ڈال دیا ہے تاکہ یہ جو ہم نے ایگ ڈالا تھا تھوڑا سا ہمارا یہ بیٹر پتلا نہ ہو جائے تو ہمیں یہ کباب بنانے میں مشکل نہ آئے تو ہم نے اسی لئے ڈال لیا ہے ایک ایک چمچ اور دیکھیں مشل ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے جیسا ہمیں چاہیے ویسا ہی بنا ہے تو یہ میں نے ایک ٹری میں میں نے آئل لگایا آئل لگانے کے بعد یہ میں نے جو بیٹر بنایا تھا ہم نے وہ میں نے اس کی اوپر رکھا ہے اور اچھے طریقے سے ہم اس کی شیپ بنا لیں گے اس کی چاروں سائیڈوں کی کٹنگ اس طریقے سے ہم کر لیں گے ہم درمیان سے اس کو کٹ لگائیں گے آپ چاہیے تو بڑا پیس بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کی زیادہ سارے پیسز بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو یہ والی شیپ چورس سے شیپ اس کو دے لیں گے چاروں سائیڈیں اس کی اچھے طریقے سے ہم نیٹ کر لیں گے اسی طریقے سے ہم نے باری باری یہ سارے اس کے پیس کو شیپ اچھے طریقے سے دے لیں گے آپ چاہیں تو اس کی اور شیپ بھی ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کباب ٹائپ کی بھی اس کو ایک شیپ بنا لی ہے اس کی کیونکہ ایک ٹری میں اگر ہم مختلف شیپ کی چیز رکھیں گے تو بہت اچھی لگے گی دیکھئے گا ابھی ہم بریڈی کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی لگے گی ٹری ہماری یہ دیکھیں ہم نے تین طریقے کی اس کی شیپ بنا لی ہیں دوسری سائیڈ پہ ہم ٹو ایگز لیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور پہلے تو ہم اس کو باری باری اس میں ڈپ کریں گے اس کے بعد بریڈ کرمز لگا لیں گے بریڈ کرمز ہم یہ تو میں نے گھر میں ہی بنائے تھے اگر آپ کے پاس مارکیٹ سے لائے ہوئے پڑے ہیں تو آپ وہ ہی یوز کر لیجئے گا لیکن یہاں پہ مجھے باریک والے ہی بریڈ کرمز چاہیے تھے تو میں نے بریڈ کے گھر میں ہی بنا لیے تھے اور بہت ایزی ہے بریڈ کرمز بنانا تو میرے پاس یہی آویلیبل تھے تو میں نے یہی رکھ لیے استعمال میں یہ دیکھیں اس کی بہت اچھی کوٹنگ ہو گئی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اور ہم نے پین میں ان کو رکھا ہے کیونکہ میں ان کو ڈی فرائے نہیں کروں گی کیونکہ ان کے اندر زیادہ آئل نہ چلا جائے ہم کم ہی آئل میں اس کو فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ گیا ہے اس کا لائٹ گولڈن کلر ہم ڈاک کلر نہیں کریں گے اس کو تو یہ دیکھیں ہمارے کباب ماشاءاللہ سے ریڈی ہیں الحمدللہ بہت مزے کے لگ رہے ہیں دیکھا آپ کو بھی بھوک لگی ان کو دیکھ کے اسی طرح مجھے بھی بھوک لگی ہوئے میں تو چیک کرتی ہوں اگر آپ نے چیک کرنے ہے تو آپ بھی آ جائیں ساتھ کالڈرنگ کہیں گے تو کالڈرنگ ملے گی اگر چائے کہیں گے تو چائے ملے گی آپ لوگوں کو جس جس نے کھانے ہیں تو موسٹ ویلکم جی آپ بھی ریڈی کریں ان کو اور جس جس کو زیادہ پسند آیا تو پھر چلیں نہ اٹھیں آپ بھی ریڈی کریں ان کو اور سب سے پہلے اپنے گھر میں بڑوں کو ٹرائے کرائیں بچوں کو ٹرائے کرائیں پھر آپ خود کھائیں انجوائی کریں بیٹھ کے مزے سے چائے لیں یا کالڈرنگ لیں اللہ حکر